اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھی تھیں وہ لے کے اوپر گئی ہے اور اب ٹونٹی فورٹی سیون کے اوپر آس پاس موگ کر رہی ہے یہاں سے اس کے دوبارہ اگر نیچے آنے کی چانسز ہوتے ہیں تو آپ یہ ٹین پی پر سٹریٹیجی لگائیں گے اس کے علاوہ آج جو ہے وہ آپ کو سیل نہیں کرنی ہے بالکل بھی آج لاسٹے ہے اس کا ویک کا اور منت بھی انڈ ہو چکا ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مارکٹ بہت زیادہ والیٹائل رہے گی تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس وقت پندرہ منٹ کا گراف لگایا بھائی ہے اور گراف میں اس لیے چینج نہیں کر سکتا ہوں کہ اس پر روگورٹ لگا ہوا ہے جیسے جیسے میں اس کا ٹائم فریم چینج کرتا ہوں اس کے ساتھ سے انٹری مارتا ہے پندرہ منٹ میں چار انٹری مارتا ہے یہ اور جو ہے وہ پانچ منٹ میں جو ہے بارہ انٹری مارتا ہے اور ایک منٹ میں ساٹھ انٹری مارتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس کو فیفٹین منٹس کے اوپر جو انہیں رکھتا ہوں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے مارکٹ کی والیٹیلٹی کے اوپر کہ مارکٹ اگر زیادہ والیٹائل ہے تو ہم ٹائم فریم کو زیادہ کر دیتے ہیں اور اگر کم والیٹائل ہے سوری کم والیٹائل ہے تو جو ہے وہ ہم ون منٹ پر رکھتے ہیں اور اگر زیادہ والیٹائل ہے بہت تیزی سے موک کر رہی ہے تو اس کو پانچ منٹ یا پندرہ منٹ پر رکھتے ہیں اور اگر مارکیٹ جو ہے وہ سیل کے اندر جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے صرف بائے میں جا رہی ہے تو سیل کے روبوٹ کو ایک گھنٹے کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ کبھی 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 سلڈم لی ٹریڈ لینی پڑ جائے تو وہ خود آٹومیٹکلی لے لے گا باقی آپ کو میں بتاؤں کہ جو لانگ ٹرم سگنل ہے آج کے وہ ہے ٹوینٹی سکسٹی تری ٹوینٹی سکسٹی تری سے آپ کو سیل کرنی ہے اس سے پہلے سیل نہیں کرنی ہے ٹوینٹی تری سکسٹی تری ایک بیسٹ پوزیشن ہوگی سیل کرنے کے لیے وہاں سے ہی سیل لینی ہے اس سے پہلے سیل بالکل بھی نہیں رینی ہے اور پھر آپ سیکیور ہو جائیں گے مارکیٹ پھر کہیں بھی ہو آپ کا جو ہے وہ ایک کاؤنٹ کو پشنی ہوگا اور اگر بائنگ کی بات کریں تو دوبارہ جب یہ ٹوینٹی تھرٹی نائن پہ آئی گی تو پھر آپ نے وہاں سے بائنگ کرنی ہے ٹوینٹی تھرٹی نائن ٹوینٹی فورٹی وہ ٹوینٹی فورٹی ون تو ٹوینٹی فورٹی کے بعد اگر ون آر کی کنڈل جو ہے وہ کلوز ہوتی ہے ٹوینٹی فورٹی سے نیچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جیسی وہ ریٹریس کرے گی تھوڑا سا ایک یونٹ اوپر جائے گی یا ایک یونٹ نیچے جائے گی وہاں سے آپ نے بائنگ کلک کرنا ہے اگر نیچے سے کلک کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا یعنی ٹوینٹی تھرٹی سیون میں نے آئیڈیال پوزیشن رکھی تھی لیکن جمعہ کے وجہ سے جو ہے وہ نماز کی وجہ سے میں انٹری نہیں لے سکا ہوں لیکن آپ بعد میں آگے میں نے بیالیس سے انٹری لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری پوزیشن سے جو بیالیس سے اوپن ہوئی بھی ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں یہ دیکھیں کہ یہ پوزیشن جو ہے وہ فورٹی ون ایٹ سے اوپن ہوئی بھی ہے ٹوینٹی فورٹی ون ایٹ سے اور جو کہ اب اس وقت جو ہے وہ وہ اتفاق سے جو ہے دیکھیں اب یہ ایک اور انٹری ماریس نے ٹوینٹی فورٹی سکس ہے ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے یہ ربوٹ آٹومیٹیکلی چل رہا ہے میں اس کو کچھ نہیں کر رہا ہوں یہ خوبہ خوبہ چل رہا ہے اب آپ کو میں ٹین پیپ سٹریٹیجی دکھاتا ہوں ٹین پیپ سٹریٹیجی کو آپ کو فالو کرنا ہے ڈیلی بیسس میں میرے ساتھ تو ٹین پیپ سٹریٹیجی میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے ہم اوپر چلے جاتے ہیں اس میں ہاں یہ رہا ہے ٹین پیپ سٹریٹیجی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آج کی مارچ فسٹ کے اوپر سب سے پہلے آپ نے یہ سیل لیمٹ سٹارٹ کرنی ہے میں نے ففٹی سے دیوئے دیکھیں ففٹی فورٹی سکس اور فورٹی ٹو یہاں سے کرتے کرتے آپ نیچے آئیں گے اور جس طرح سے یہ مینچن کی ہوئی ہیں ففٹی سے سٹارٹ کرنی ہے فورٹی نائن پر کلوز کرنی ہے فورٹی ایٹھ سے سٹارٹ کرنی ہے فورٹی سیون پر کلوز کرنی ہے فورٹی سکس سے فورٹی فائی unemployed اس طرح continue کرتے جائیں آپ ایک ایک ٹین ٹین پیپ کی ٹریڈ لیتے جائیں اسی طرح نیچے آتے جائیں آپ بائے سٹاپ جو لگائیں گے وہ ففٹی سے اوپر لگائیں گے اگر مارکٹ ففٹی سے اوپر نکل جاتی ہے تو آپ نے بائے سٹاپ اپلائی کرنا ہے تھیکھے ہو جی اچھا اور پھر اسی طرح سے مارکیٹ اگر ٹھٹی ٹری سے اوپر جاتی ہے میں نے صبح دیا تھا تو مارکیٹ اوپر جا چکی ہے باقی اگر نیچے جاتی ہے بیس تک چلی آتی ہے تو تیس سے لے کر بیس تک اسی طرح سے آپ نے باری باری جیسی میں نے منشن کیا ہوا ہے سکرین کے اوپر تیس سے لے کر بیس تک باری باری ایک ایک انٹس تے نیچے سے آپ نے بائیک لینی ہے اور اس کو کلوز کرنی ہے ایمپورٹنٹ نوٹ جو میں ہمیشہ ڈیفائن کرتا ہوں آج بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں وہی ایمپورٹنٹ نوٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اگر فرض کریں کہ آپ کا ایکاؤنٹ 500 ڈالر کا ہے تو 0.01 کی آپ نے 6 لٹ لینی ہے سے زیادہ نہیں لینی ہے ٹھیک ہے نا اگر 1000 ڈالر کا ایکاؤنٹ ہے تو آپ نے 0.01 کی 10 لٹ لے سکتے ہیں ٹوٹل اس سے زیادہ نہیں لے سکتے تو مارکٹ اگر 55 سے اوپر نکل جاتی ہے 2055 سے تو آپ نے جتنی لٹ لگی ہوئی ہے آپ کی سیل کی اتنی ٹوٹل آپ بائے لگا دیں گے اسی طریقے سے مارکٹ اگر آپ نے بائے لی ہوئی اور مارکٹ 2030 سے نیچے چلی آتی ہے تو 2030 پہ پہنچتے ہی جتنی آپ کی بائے لگی ہوئی ہیں اتنی ٹوٹل کاؤنٹ کر کے آپ نے سیل لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ کا پروٹیکشن رہے گا باقی لونگ ٹرم ٹریٹ کا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ دوبارہ اسو بریڈ کر دیتا ہوں 2040 سے لے کر 2037 تک یہاں سے آپ نے بائے کلیک کرنی ہے اس کا ایسے لٹنا ہے 2031 جو بالکل فٹ تھا اور مارکٹ جو ہے نا وہ اسی کو فالو کیا اور جو ہے وہ ہمارے جو سگنل کو ریسپیکٹ دیا اور سگنل جو ہے وہ جاری ہے 2060 کی طرح باقی سیل لیمٹ جو ہے وہ 2062 سے آپ کلیک کریں گے 2062 سے لے کر 2065 تک اور اس کے بعد ایسے لٹنگے 2070 اور اس کا ٹی پی جو ہوگا 2050 تک ہوگا 2050 تک آئے گا ہمیشہ یاد رہے کہ ہم ایسے ل بہت کلوز دیتے ہیں اور ٹی پی ایک کافی اس کا ونسٹو فور یا ونسٹو فائف کی اس پر دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ 90% 95% ہمارے سگنل بلکل لیٹ ہوں گے اس ساتھ ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کو کسی کسی کی کوئی ڈیفکلٹی پیش آتی ہے ٹریڈ میں یا آپ کو ہماری سرویسز کی ضرورت ہے تو میں یہاں پر جو ہے وہ اپنا جی میل ایڈرس بھی منچن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ جی میل پہ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں یا ووٹس ایپ پہ بھی کونٹیک کر سکتے ہیں اور باقی آپ میرے جو ویڈیو کو فالو کرتے رہے اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے ووٹس ایپ نمبر میرا ہے 0334277907 ٹھیک ہو گیا باقی انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی کسی بھی کسی ان کا کوئی بھی آپ لوگوں کو ایشو آتا ہے آپ مجھ سے ووٹس ایپ پہ کونٹیک کر لیتے ہیں کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو جو ہے وہ دکھانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو میں ہسٹری دکھا دوں کہ جو لاسٹ مند سے چل رہی ہے یہ ٹین پیپ سٹریٹیجی کی دیکھیں میں یہ بالکل اوپر کر کے ساری ہسٹری دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی پی کس طریقے سے ہٹ ہو رہی ہیں یہ ساری ٹی پی ہٹ ہو رہی ہیں ٹیک ہے نا یہ ٹین پیپ سٹریٹیجیز کی ہماری ساری ٹی پی ہٹ ہو رہی ہیں یہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری ٹی پی ہٹ ہوتی ہے دیکھیں میں کس طرح سے سکرول کر رہا ہوں مجھے سکرول کرنے میں بھی جو ہے نا کوئی پانچ منٹ لگ جائیں گے اگر میں تیزی سے سکرول نہ کروں تو اتنی زیادہ جو ہے وہ یہ لوٹ سمارتا ہے ڈیلی بیسس پہ اگر میں اس کو ایک منٹ پہ رکھوں تو یہ ایک منٹ پہ پورا دن اگر چلتا رہے یہ ایک ہی دیریکشن میں اور مجھے کنفرم پتا ہو کہ یہ بائے میں ہی جائے گا اور میں بائے میں ہی رکھوں تو یہ تقریباً ایک ہزار لوٹ مارے گا 0.01 کی ٹھیک ہے نا اسی لئے ہم اپنے ایک آنٹ کو ہمیشہ سینٹ میں رکھتے ہیں تاکہ کسی کسی ان کا کوئی ٹربل نہ آسکے اور ہمارا جو ہے نا وہ بزنس چلتا رہے تینکیو سو مچ بھی ملتے ہیں انشاءاللہ